اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیرلس ٹوریز چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لاہور کے مشہور ڈان بابر بٹ کے بارے میں ذکر کریں گے جس کی کئی گروپوں کے ساتھ دشمنی تھی اور اس پر درجن و مقدمات دہج تھے بابر بٹ لاہور کے علاقے لکو ڈائل کے رہیشی تھے بابر بٹ کے والد کا نام سلیم بٹ تھا بابر بٹ کا نام لاہور کے بڑے بڑے ڈانز میں شامل ہوتا تھا اور ان کی دشمنی بہت مشہور تھی بابر بٹ پپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن بھی تھے اور کچھ شوز میں پپلز پارٹی کی رہنمائی کرتے تھے بابر بٹ کے پانچ باہی تھے بابر بٹ کے والد اور والدہ ایک سکول ٹیچر تھے جبکہ بابر بٹ خود بھی پڑا لکھا انسان تھا بابر بٹ کی والدہ بلدیتی الیکشن میں کونسلر تھی جبکہ بابر بٹ خود لاہور کے جنرل سیکٹری رہے اور دو مرتبہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا لاہور کے علاقے لکھو ڈائل میں دو برادریاں رہتی تھی جٹ برادری اور بٹ برادری مگر اس وقت جٹ برادری بہت اروج پر تھے اور ان کی دہشت تھی اور بہت زیادہ اثر و رسوق رکھتے تھے بابر بٹ اس وقت بہت چھوٹے تھے مگر جب بابر بٹ بڑے ہوئے تو انیس سو بانوے میں لڑائیاں شروع ہونے لگیں اور یہ لڑائیاں آہستہ آہستہ اس قدر بڑھ گئیں دونوں گروپوں کی آپس میں فائرنگ ہوتی جس میں بہت سے لوگ زخمی ہوتے اور درجمہ لوگ جان کی بازی ہارتے تھے بابر بٹ کی دشمنی کا آغاز بابر بٹ کے قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوئی بابر بٹ کے بڑے بھائی انور الحق کی شادی نورہ کشمیری کے گھر ہوئی نورہ کشمیری لاہور کا ایک نامی گرامی بدماش اور ڈون تھا جس کی بہت سے گروپوں سے دشمنیاں تھیں جس میں ماجہ سکھ اور شیخ روحیل اسغر شامل ہیں بابر بٹ کے بڑے بھائی نے کسی رنجش کی وجہ سے یہ شادی توڑ دی جس کی بنا پر نورہ کشمیری کو بہت گصہ آیا اور اس نے بابر بٹ کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا جو کہ خونی دشمنی کی افتدا کا بائیس بنی بابر بٹ نے اپنے بڑے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نورہ کشمیری کو درگا والا کے قریب قتل کر دیا اور اپنے کزن افنان بٹ کے ساتھ گرفتاری دے دی بابر بٹ جو گرفتار ہو گیا تو نورہ کشمیری کے بیٹوں نے مولا اور موجہ نے اپنے گنزمین سمیت بابر بٹ کے گھر فائرنگ کی جس میں بابر بٹ کی والدہ اور بھائیوں کو گولیاں لگیں اور ان کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا اسی لڑائی میں ایک مہمان جو کہ گولیاں لگنے کی وجہ سے قتل ہوا اور ان دونوں بھائیوں پر پرچا ہو گیا اور یہ جیل چلے گئے کچھ گھنٹوں بعد بابر بٹ کی جیل سے رہائی ہو گئی اور اس نے جیل سے باہر آنے کے بعد سیٹ لطیف کو قتل کیا جس نے بابر بٹ کے گھر والوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اس دشمنی کے بعد بابر بٹ کا نام پورے لاہور میں مشہور ہو گیا اور ہر طرف اسے خوف کی علامت سمجھا جانے لگا اور آہستہ آہستہ یہ لاہور پر راج کرنے لگا بابر بٹ کا اس قدر بلندیوں پر چڑھنا مخالفین کو برداشت نہ ہوا اور بابر بٹ کو قتل کرنے کے لئے منصوبہ بندیاں شروع کر دیں بابر بٹ کے مخالف گروپ کو اپنے ساتھ ملا لیا ان میں عرفان جٹ منیر جٹ جنگی جٹ اور زین جٹ وغیرہ شامل ہیں اور بابر بٹ پر لگاتار تین حملے کروائے جو کہ قاتلانہ حملے ثابت ہوئے جس میں شادی پورا چوک میں ایک حملہ اور اس حملے میں بابر بٹ زخمی ہوئے جبکہ ان کے ساتھی قتل ہوئے جبکہ ایک اور حملہ جو کہ مشہور ہے جس میں بابر بٹ موت کے مو سے واپس آئے ایک مرتبہ بابر بٹ اپنے گھر سے نکلے جب چہدری عزیز کی حویلی کے پاس پہنچے تو ان پر حملہ ہوا جس کی بنا پر بابر بٹ کو سات سے آٹھ گولیاں لگیں جس کی وجہ سے بابر تین مہینے ہسپتال رہے زندگی اور موت کی لڑائی لڑتے رہے مگر جان آور ثابت ہوئے جبکہ ایک اور حملہ جو کہ محمود بٹی رنگ روڈ پر ہوا جس میں بابر بٹ کے ساتھی زخمی ہو گئے اور اس کے بعد جب مخالفین سے حملہ ان حملوں سے کچھ نہ ہوا تو بابر بٹ کے والد سلیم بٹ کو تاریخ پر جاتے ہوئے نور کشمیرہ کے بیٹوں نے جٹ برادری کے ساتھ مل کر قتل کر دیا بابر بٹ نے اپنے والد کے قتل میں ملوث تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور پھر وقت گزرتا گیا قتل و غارت ہوتی رہی اور آخر کار دو ہزار ستارہ میں بابر بٹ کو بابر بٹ کے گن مین نے قتل کر دیا جو کہ بابر بٹ کے مخالفین کی ایک بہت بڑی ساجت تھی دوستو یہ تھی بابر بٹ کی کہانی آپ کو اس کی کہانی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیئر لیس ٹوریز کو سبسکرائب کریں